تم میں سب سے زیادہ نسکین کون ہے فرمایے اس کے پاس مال ناں دولت ناں فرمایے نہیں یہ تمہاری نسالیں اللہ کے ہاں نسکین وہ ہے جو نیکی ہے نیکر آئے گا نیکیوں کے انبار ہوگے کچھ لوگ اس کے دامن سے لگے ہوئے روتے ہوئے آرہے ہوگے اس میں مالا اس میں کوکا اس میں کالی کی اس میں ذکبت کی جس میں حق دبایا مالک کہے گا اس کو بدلاتے کہے گا اللہ کہا سہدو جو زمین چینی تھی زندگیہ میں رہتی جو مال جون سے مارا قدمیہ میں رہتی فرمایات دیگی یہ سو کرتا ہاں سوالے کو ملے اور تیس پراکستم کے ظلم اللہ کے ساتھ شرک یہ دو ظلم حسن و مالی کی صورت ہے لیکن شرک ایک بار جو زمین ابتدادہ جو زندگیہ میں رہتی ہے جو زندگیہ میں رہتی ہے من شہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريح له وان محمد عبده ورسوله وان عیسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها الى مرجم وروح منه والجنة حق ودار حق ادخل اللہ الجنة على ما كان من العمل بخاری ورسلم کی یہ رواس عقیدہ کے بات کو کھولتی ہے عقیدہ کی باتوں کو سمجھاتی ہے توحید بالکل کھول کرواتے کرتی ہے اس حدیث میں دیان شدہ خیدوں پر قول کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گواہی سے اللہ الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی لا نبی لا الہ الا اللہ کے جواہی دے وہ اکیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں پھر یہ جواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول کے پھر یہ جواہی دے عیسى اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہے اس کا شریفہ ہے جو اللہ نے مرجم کی طرف اطلاع کیا اور یہ جواہی دے جنت حق ہے جہنم حق ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا بھلے ان کے کیسے ہی عمل کرنا آئیے لا تصدیل سی لقیدوں پہ گور کریں جو عقید ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان سرم آگے بری عقید کچھ خبری دے رہے ہیں اپنی امت کو اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا اس کے بھرہ کیسے ہو اس کے عمل کیسے ہو اس کی قصودیں کیسی ہو یہ جنت میں ضرور جائے گا پہلا شیدہ پہل جنت کا پہلا شیدہ جنت میں ضرور داخل ہونے والوں کا لا الہ الا اللہ یہ سمان سے دا جرلہ کام بھی نہیں اس کا میرے سرچیے اس کا محبوب دل میں بکھائیے اس کے پناہ دو پہ جاتیے لا الہ الا اللہ سمان سے پڑھ لینا کامی ہوتا چفار مکہ اس کو پڑھ لیتے چفار مکہ نے لا الہ الا اللہ مقرار کیوں نہیں کیا وہ اس کے معنی کو جانتے تھے وہ اس کے پقابوں پر سمجھنے تھے انہیں علم تھا یہ پڑھنے کے بعد کس چیز سے خاندھونے پڑھیں گے اس لیے جب سبھار مکہ نے یہ دامت سوڑی انہوں نے ایک ہی جواب دیا حضرت علیہتہ الہ واہ الا سبحان اللہ وہ فورت اس لا الہ الا اللہ کے معنی کو اس کے بخون کو اس کے پقابوں کو اس کی جنسک پہ ہو چکے اور فورا کہنے لگے اجعلالالیہ دا الہ الا اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں سارے خداوں پر چھوڑنا پڑے گا نہ کوئی قریب نماز رہے گا نہ بندہ نماز رہے گا نہ بندہ پردر رہے گا نہ موتھے حاصل رہے گا نہ اولاد دینے والا بچے گا نہ بھیر یہ چھوڑنے والا بچے گا اجعلالالیہ کا الہ واحدہ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پوچھا ہو دی انہا دانشی اور برجاب یہ تو بلی ہے چیزہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نہ الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے پر حجمالی کو جاتا بھی کہتے رہے ان تو پڑھا تھا جب لا الہ الا اللہ کیا تو ہمارے اوپر غراب ہوگا یہ کہنا بری بری سرکار بری میری چھوڑی قسمت کر دے ہی جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے نہ کسی کے نام کی لیاب ہوگی نہ بندر ہوگی نہ کسی کا جب ہوگا نہ کسی کی محبت ہوگی نہ کسی پر فروسہ ہوگا نہ کسی کو مقاب نہ ہوگا نہ کسی کو کسی کو مشکی کی حالت کے اندر صدا لگانی ہوگی اللہ سوائے کے اللہ کے صدا سے کہتی بھی لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تکسی نہیں یہ لا الہ الا اللہ پہلا سیتا اہلِ جنت کا جس کے دو بنیادی جد دو بنیادی شکرے دو بنیادی تابتے دو بنیادی رکن پہلا رکن لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی مشکی پشاہ نہیں کوئی حاجت رہا نہیں کوئی شفاہ نہیں دے سکتا کوئی اولاد نہیں دے سکتا کوئی ریسک نہیں دے سکتا کوئی حاجت نہیں کوئی قانون ساتھ نہیں یہ پہلا رکن ہے یہ پہلی تنبار ہے لا الہ کی تنبار جو دنیا میں بنے ہوئے ہر تابوت کا انکار اللہ کے مقابل پوچھے جانے بانی ہر کبھا کا انکار ہر سرک کا انکار ہر پتھر کا انکار ہر سرک کا انکار لا الہ کوئی الہ ہی نہیں اسی لئے جب یہ دعوت حود علیہ السلام اپنی قوم پا دیتے ہیں قوم کا جواب سنیے یہ آج کا مشرق نہیں یہ آج کا خبر پارک نہیں یہ حود علیہ السلام کے دور کا مشرق حود کہتے ہیں لا الہ آہمتہ پڑھ لو جواب انکار ایجی اتا لکا عبود اللہ سنیے والا اللہ کے لئے انفاز کے بور کیلئے آجیر سہنوہ جو اس لئے ہمارے پاس آیا ہے یہ دعوت لے کر آیا ہے لِدَعْبُدْوْدْوْسَا ہم عبادت کرے انفاز کی وعدہو اکیلے کی عبادت اللہ کی جب ہوگی اکیلے کی ہوگی نظر اکیلے انفازی نیاد اکیلے انفازی اکار اکیلے انفازی سندہ اکیلے انفاز کو روحو اکیلے انفاز کو جب بھی انفازی کسی اور کو شامل کروگے گلدے کا معنی آپ کو جائے اس دعوت کو آج مسلمان سمجھنے سے کاثر لا الہ ہے بندہ کا مقصود مطلب مسلمان نہیں سمجھتا کفار مکہ کسرہ اور کسرے دور سے کفار کہتے سمجھ رہے ہیں خود علیہ السلام کو جمعہ مل رہا ہے آج اکسانہ لینے عبود اللہ موسیقا